السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں افتار سپیشل ریسیپی چکن تندوری لولی پاپ جو بنتے ہیں بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ سٹائل ہم اسے بنائیں گے جس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ہم اسے سموکی فلیور دیں گے ساتھ میں ہم اس کے ہری چٹنی بنائیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ جو دگنا ہو جائے گا تو چلیے بناتے ہیں چکن تندوری لولی پاپ جو اندر سے ہوگے جو سی اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی تو افتار سپیشل آج ہم بنا رہے ہیں چکن تندوری لولی پاپ تو یہ آٹھ پیس میں نے لولی پاپ کے لیے لیے ہے جو چکن کی شاپ میں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے آپ جب بولیں گے لولی پاپ چاہیے تو اس طرح سے آپ کو کر کے دے دیں گے تو یہ آٹھ پیس میں نے لیے ہے لولی پاپ کے اب دوسری طرف ہم ایک بول لے لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دو ٹیسپون دہی دہی کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے ایک ٹیسپون کشمیری لال مچ پاوڈر ہاف ٹیسپون ہم ایڈ کر دیں گے ادرک لسن کا پیسٹ ہاف ٹیسپون دھنیا پاوڈر ون فور ٹیسپون ہلدی پاوڈر ون فور ٹیسپون گرم مسالا پاوڈر نمک ایڈ کریں گے سوادنسار ون فور ٹیسپون بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر 1.5 tsp ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی میچ کا پاوڈر 1.5 tsp ہم اس میں ایڈ کریں گے بلیک سویا سوس اور 2.5 tsp ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ریڈ چلی سوس اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ہمارے تندوری لولی پاپ میں ساتھ میہا پر یہ تندوری مسالہ میں نے لے لیا ہے چکن تندوری مسالہ 1 tsp اور 1 tsp اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ریڈ فوٹ کلر اور آدھا نیبو کا رس ہم اس میں ڈال دیں گے فوڈ کلر اس میں اپشنل ہے آپ چاہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر اب یہ سارے مسالے ہمیں دہی میں بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ گاڑھا دہی لیں گے تو اور اچھی بات ہے اس سے ہماری جو کوٹنگ ہے وہ اور اچھی ہوگی تو یہاں پر یہ سارے مسالے پہلے ہمیں دہی کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس میں فوڈ کلر بھی استعمال کیا ہے تو یہ دیکھے اس طرح سے یہ تھوڑا ریڈ ہو جائے گا اور یہ ہمارا بھی تندوری مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے چکن لولی پاپ اب ہمیں اس میں جو مسالہ ہے اس میں چکن تندوری لولی پاپ کو ہمارے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے پہلے کیونکہ جتنا اچھا اس میں مسالہ اندر تک لگا جائے گا اتنا اچھا ہمارے جو تندوری لولی پاپ بن کر تیار ہوگے اس میں اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ہمیں اسے مارینیٹ کرنا ہے کم سے کم ایک سے دو گھنٹے تک مارینیٹ کرنے سے چکن میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سارے مسالوں کا اور ساتھی ساتھ چکن تھوڑا ٹینڈر بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے بہت اچھے سے مسالے میں سارے لولی پاپ کو مکس کیا ہے یہ دیکھیں ہر طرف مسالہ اچھے سے لگ چکا ہے تو اب ہم اسے مارینیٹ کرنے رکھ دیں گے ایک سے دو گھنٹے تک دو گھنٹے تک میں نے مارینیٹ کیا اس کے بعد ایک پین میں میں نے ایک ٹیبس پون بٹر اور بٹر ایڈ کرتے وقت گیس کی فلم لو رکھے تاکہ وہ جلے نہ ساتھ ہی میں ہم اس میں ایک ٹیبس پون تیل بھی ایڈ کر دیں گے اور جب تیل گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں رکھ دیں گے جو ہم نے مارینیٹ کر کے رکھے تھے لولی پوپ تو اب میں نے گیس کی فلم میڈیم کر لی ہے اور میڈیم فلم پر ہم اسے پکائیں گے تو یہ لولی پوپ ہم اس طرح سے رکھ دینا ہے میڈیم فلم پر ہم اسے پکانا ہے ہر طرف سے ہم اسے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پکانا رہے گا تاکہ سب طرف سے جو لولی پوپ وہ اچھے سے فرائے ہو یہ دیکھیں ایک طرف سے ہو چکے ہیں پھر ہم اسے پلٹ کا دوسری طرف سے بھی کریں گے فرائے اور ہر طرف سے ہم اسے اسی طرح سے پلٹ کر کرتے رہنا ہے فرائے تو ابھی میں نے گیس کی فلم تھوڑی میڈیم ٹو لو کر دی ہے تاکہ ہمارے جو چکن لولی پوپ وہ اندر تک ایک دم سوفٹ ہو جائے اور گل بھی جائے یہ ہر طرف سے دیکھیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے چکن لولی پوپ کو میں نے فرائے کیا ہے اور یہ دیکھیں ہلکا ہلکا اس پہ تھوڑا سا گریل مارک جیسا آنے لگا ہے تب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اس طرح سی گریل پین لے لیں گے اور ہمیں اسے رکھ دینا ہے لولی پوپ تو اس سے کیا ہوگا بہت اچھے اس پہ گریل مارک بھی آئیں گے اور ساتھ میں جو تندور والا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی آئے گا تو آپ کو تھوڑا سنبھل کر اسے دیکھیں ہر طرف سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے گریل مارک دے دینے ہیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں سارے گریل مارک میں نے بنا لیے ہیں اور یہ ہم نے اس طرح سے فائل پیپر لگا دیے ہیں جس سے یہ دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اور بچوں کو بھی پسند آتے ہیں اس طرح سے جب آپ کچھ کر دیں گے اور یہ دیکھیں آپ کو میں بتا دیتی ہوں کتے اچھے اس پر گریل مارک آ چکے ہیں اور تندوری والا بلکل فلیور بھی اس میں آ گیا ہے اور یہ ہمارے مزیدار افطار کے لئے ایک دم سپیشل ریسیپی چکن دندوری لولی پاپ کی تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اسے کریں گے سار اور یہ میں نے گانش کر لیا ہے پلیٹ کو پیاز تو آپ بھی اگر بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے افطار میں چکن دندوری لولی پاپ تو ایسے ہی بنائیں ایک دم پرفیکٹ آپ کے بھی لولی پاپ بن کر تیار ہوگے اور بچوں اور بڑوں دونوں کو پسند آئیں گے یہ دیکھیں ایک دم پرفیکٹ گریل مارک سپیش پہ آ چکے ہیں اور بہت ہی مزیدار مسالہ جو اس پہ کوٹ ہوا ہے اور اندر تک یہ ایک دم جوسی ہے یہ دیکھیں آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہ ہم نے ہری چٹنی بنائی ہے جس کی ریسیپی آپ کو آگے ملنے والی ہے تو اس میں ہم ڈیپ کر لیں گے دہی والی چٹنی یہ بنتی ہے اس سے تندوری لولی پاپ کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا یہ دیکھیں اندر تک ایک دم جوسی ہمارے چکن تندوری لولی پاپ ہے تو یہ چٹنی بنانے کے لیے ایک کپ ہرہ دھنیا آدھا کپ میں نے پودینہ لے لیا ہے تین ہری مش لے لی ہے چار سے پانچ کلی لسن کی اور آدھا نیمبو کا رس میں نے لے لیا ہے تو اسے ہم ڈال دیں گے مکسر جار میں اور نیمبو بھی ہم ڈال دیں گے نیمبو کا رس اور اب ہمیں اسے کر لینا ہے گرائن تو ہم اسے پیس لیں گے چٹنی میں نے پیس لی ہے اب اس میں ملائیں کچھ اور دہی پہلے ہمیں اس طرح سے پیس لی لینا پھر ہم اس میں ملائیں دہی یہاں پر دہی میں ملائی ہے تین ٹی سپن اور ساتھ ایڈ کریں زیرہ پاودر بنے پاودر کو ہمیں اچھے سے چٹنی میں مکس کر لینا ہے اور یہ ہماری مزیدار لولی پاپ کے ساتھ سرف کی جانے والی چٹنی بھی بن کر تیار ہے یہ دیکھئے جو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو آپ بھی ایسے ہی بنائیں اور آپ کو یہ چکن تندوری لولی پاپ